بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا اور خاص طور سے ہم جس کائنات میں جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا میں جتنے دین پائے جاتے ہیں وہ سارے دین ہندوستان میں پائے جاتے ہیں تو ایسا عدیان کا جو سمندر ہے وہاں ہر دین میں حیات چھوڑ دیجئے مرنے کے بعد مختلف طریقے ہیں کوئی جلاتا ہے کوئی اپنے مردے کو لے جا کے دفن کرتا ہے کوئی اپنے مردے کو دریا کے حوالے کرتا ہے کوئی اپنے مردے کو سہرا کے حوالے کرتا ہے اسلام نے ہم کو حکم دیا کے دفن کرتا ہے کیوں مر گیا اب اس کے ہاتھ پاؤں اگر ظاہراً جلایا جائے تو بھی ظاہراً اس جسم کو کوئی عذیت نہیں ہے اگر دریا کے حوالے کر دیا جائے تب بھی اس جسم چیخے گا نہیں چلائے گا نہیں مر گیا ہے روح نکل چکی ہے مگر اسلام کہہ رہا ہے عدب کے ساتھ محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ کتنی شفقت کہ ایک ڈھیلا بھی جسم کے اوپر نہ نے پائے اتنا احترام پروردگار کیوں کیوں نہ ہم سہرا کے حوالے کر دیں کیوں نہ دریا کے حوالے کر دیں کیوں نہ آگ کے حوالے کر دیں خدا آواز دے گا نہیں میں نے حکم دیا ہے کہ جو میرا کلمہ جاری کر دے یعنی جو میرے دین میں آ جائے میری علوہیت کا اقرار کر لے اب میں اس کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا اگر تم دریا کے حوالے کرو گے تو دریائی جانور اسے کھائیں گے اس کے جسم کی بے حرمتی ہوگی سہرا کے حوالے کرو گے سہرائی جانور اسے نقصان پہنچائیں گے اس کے جسم کی بے حرمتی ہوگی جلاو گے تو اس کے جسم کی بے حرمتی ہوگی لہٰذا دفن کرو زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے تم احترام کے ساتھ دفن کرو کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان ہے اس نے ہماری توحید کا اقرار کیا ہے پہچانے کائنات جو خدا ایک مردہ مسلمان کی بے حرمتی برداشت نہ کرے وہ اسلام کیا کسی زندہ مومن کی بے حرمتی برداشت کرے گا؟ لیکن دین فطرت ہے کہ اسے دفن کرو پروردگار کیوں؟ کہ اگر تم دریا کے حوالے کر دوگے میں نے تمہیں خلق کیا ہے میں جانتا ہوں کہ ہم نے تمہارے اندر انس کا پہلو رکھا ہے تم کسی شئے کے ساتھ زندگی گزارتے ہو تم مانوس ہو جاتے ہو ایک بے زبان جانور بھی اگر تمہارے ساتھ رہنے لگے تو تم اس سے مانوس ہو جاتے ہو اگر وہ جانور تم سے دور ہو جائے تو تم اسے تلاش کرتے ہو تم اس کی قربت اختیار کرنا چاہتے ہو لہٰذا جب ایک بے زبان جانور سے تم مانوس ہو جاؤ تو جس ماں باپ نے تمہیں پالا ہے یا جس ماں باپ کی آغوش پہ تم پلے ہو تمہیں اس سے بھی تو محبت ہوگی تو پھر اگر تم سہرہ کے حوالے کر دوگے کل تمہاری محبتیں کروڑ بدلیں گی تو تم اس کو کہاں تلاش کروگے دریا میں جاؤگے اگر آگ کے حوالے کر دوگے کہاں تلاش کروگے لہٰذا میں نے کہا ایک قبر بناو تاکہ جب تمہاری محبت کروڑ بدلے تو تم فطرت کے تقاضوں کو ہم اس کا گلہ نہیں گھوٹنا چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی محبتوں کے اظہار کر سکو تم آ کے اس کی قبر کے سرحانے اپنی محبتوں کا اظہار کر سکو یہ دین دین فطرت ہے